اسلام علیکم فرینڈز میں ہوں جو ویڈ اکبال ویلکم کرتا ہوں آپ کو اپنے چینل نیشنل بارڈ فارم کے اندر دوستو آج کی ویڈیو کا ٹاپک ہے کہ ہم چکورو فارمیں کس طرح کر سکتے ہیں یعنی کہ سفید جو ہوتی تیتری ہوتی ہے ان کا کس طرح ہم فارمنٹ سٹارٹ کر سکتے ہیں یہ میں آپ کو بتاؤں گا یہ دیکھیں یہ دیکھیں ماشاءاللہ سے اس کے اندر ہر سائز کا چکور ہے چکور مانی جو چینہ مرگی یا سفید تیتری جس کو کہتے ہیں یہ فارمنٹ کی ہوئی ہے یہ تقریباً اب تو ان کے ایگز لے کرنا بند کر چکے ہیں یہ مارچ اپریل سے سٹارٹ کرتے ہیں اور پورا تقریباً چھ مینے سات مینے یہ ایکس دیتے رہتے ہیں کافی خوبصورت سائز بھی اچھا ہے ان کا میں آپ کو ان کا میل اور فی میل ڈیفرینس کے بارے میں اگلی ویڈیو میں بتاؤں گا کس طرح کی جاتی ہے یہ دیکھیں ماشاءاللہ سے یہ اس کے چیکس بھی نکلتے ہیں یہ فارمنٹ کی ہوئی ہے کافی اچھی قیمت میں یہ سیل ہوتے ہیں یہ نہیں ہے ان میں بلے کلر بھی ہے اس میں سفید رکالہ کلر مکس بھی ہے اور سفید بھی ہیں اندر مختلف قیمتیں بھی ان کے مختلف ہوتی ہیں جیسا کہ کلر کے لحاظ سے قیمتیں بھی مختلف ہوتی ہیں اگر آپ مکس رکھیں گے تو بچے ہوں گے وہ بھی مکس ہی نکلیں گے یعنی کہ کلر وائز بچے بھی نکلیں گے یہ دیکھیں جو کالا کلر ہے ان کی قیمت تقریباً تین ہزار کی قیمت ہوتی ہے بریڈر پیر میں آپ کو بتا رہا ہوں اور جو سفید کلر کے ہیں وائٹ کلر کے ان کی قیمت چار ہزار ہوتی ہے بریڈر پیر کی قیمت اور یہ دیکھیں جو مکس ہیں یہ دیکھیں سفید اور کالے مکس ہیں ان کی قیمت بتیسو تین تیسو تک ہو جاتی ہے بریڈر پیر کی قیمت پٹھے لائے جو ہوتے ہیں ان کے سائز کے لحاظ سے قیمت ہوتی ہے اور چھوٹے پٹھے ہوتے تو پندرہ سو کا جوڑا بارہ سو کا جوڑا آپ کو مارکیٹ سے مل جائے گا بہت ہی اچھی ان کے فارمیں گئے اور فیدہ مند فارمیں گئے ان کی زیادہ تر کوشش کریں کہ آپ وائٹ شکور ہی رکھیں وائٹ میں زیادہ فیدہ ہوتا ہے یہ دیں گے کافی خوبصورت بھی ہوتے ہیں یہ بریڈ بھی اچھی کرتے ہیں یہ دیکھیں ماشاءاللہ سے تقلیب ہیں ان کے پاس پندرہ سے بیس پیر ہیں اور پٹھے بھی ہیں ان کے پاس یہ دیکھیں سائز آپ چیک کریں ماشاءاللہ سفید کا سائز بہت ہی اچھا سائز ہے چھوٹے سائز میں بھی ہوتے ہیں ان کی قیمت کام ہوتی ہے بڑے سائز میں ہوتے ہیں ان کی قیمت کچھ زیادہ ہوتی ہے یہ بلکل کالے کلر کے اندر بھی ہیں یہ دیکھیں اس میں ایک جوڑا کالے کلر کا بھی ہے بلکل سیاہ کلر ہے کچھ یہ دیکھیں بھرے کلر میں یہ سفید تیتری ان کو کہتے ہیں چینہ مرگ بھی بعض دوست اس کو کہتے ہیں بعض دوست اس کو چکوری بھی کہتے ہیں چکور تو دوسرا ہوتا ہے چکوری ہیں یہ کیمت مختلف ہوتی ہے ان کی اور ان کے جو ایگز ہوتے ہیں وہ ان کی فلٹیلٹی ہوتی ہے وہ بہت زیادہ ہوتی ہے ان میں تقریبا اگر ان کو بیٹر اچھا ہو تو پورے ہی چیکس نکلتے ہیں ان کے ایک آز ایگز خراب ان کے چانسز ہوتے ہیں باقی ان کے پورے ہی چیکس نکلتے ہیں اگر سیل کرنا چاہے تو چیکس اس کے بہت ہی جلد سیل ہو جاتے ہیں اگر آپ رکھنا چاہتے ہیں تو آپ نے اسی سائز کے رکھنا ہے کیونکہ اسی سائز میں جو ایگز دینے کی تعداد زیادہ ہوتی ہے ان میں چھوٹے سائز میں جو ہوتے ہیں وہ ایگز بہت کم دیتے ہیں اگر آپ رکھنا چاہتے ہیں تو میکس رکھیں میکس زیادہ فائدہ ہوتا ہے بعد نسبت صرف سفید کے بعد میں نے دیکھا صرف سفید ہی رکھے ہوتے ہیں تو آپ نے کوشش کرنی ہے کہ میکس ہی رکھیں کیونکہ یہ دیکھیں یہ بلکل بلیک کلر میں ہے اور یہ میسے کلر میں ہے اور یہ سفید کلر میں ہے اس میں تین ورائٹی ہیں ایک اور ورائٹی بھی ان میں ہوتی ہے وہ ہمارے پاس نہیں ہے موسیقی 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 ان کی ایگز دینے کی روشو کافی زیادہ ہوتی ہے بڑے سائز کے اندر ہوتے ہیں یہ سارے کے سارے بریڈر ہیں ابھی ان کے پاس کوئی چیکس ابھی نہیں ہے چیکس سیل ہو چکے ہیں چیکس ابھی سیل ہو چکے ہیں ان کے یہ سارے کے سارے بریڈر ہیں ان میں تقریباً چار میل ہیں باقی ساری فی میل ہیں یہ آپ دیکھ بھی سکتے ہیں ان میں تقریباً ایک سفید دو سفید میل ہیں باقی دو فی میل ہیں باقی بلیک کلر میں ہیں اور یہ دیکھیں یہ میل دیکھیں آپ سفید آدھا سفید ہے اور آدھا بلیک کلر میں یہ دیکھیں دوستو اگر میری ویڈیو آپ کو پسند دیئے تو میری ویڈیو کو لائک کریں شیئر کریں اگر اس سے پہلے آپ نے میرے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو سبسکرائب بھی کر لیں اور ساتھ والے بیل لائکن کو لازمی پریس کریں تاکہ میں جو بھی ویڈیو اپنے چینل پر اپلوڈ کروں وہ ہمیشہ نوٹفیکیشن گزلی آپ کے پاس پہنچ جائے دوستو دھوم میں یاد رکھے گا اپنا خیار رکھے گا اللہ حافظ